اسلام علیکم کیا حال چلیں سب کے امیت کہتا ہوں سب دوست خیریصوں کے اور profit میں trade کر رہے ہوں گے جلدی سے start کرتے ہیں آج کے boom crash کے analysis اس سے پہلے چینل کو subscribe کرتے ہیں اور بالا ایکن پرس کر لیں اگر boom thousand کی بات کریں نا تو boom thousand جو نا وہ کل سے اس جگہ پہ آکے جو نا وہ رنکہ ہوا ہے یعنی کہ تھوڑا ساتھ جو نا وہ اس نے range بنانے کی جو نا کوشش کی یا کہ دیکھا جائے تو history کے اندر یہ point کوئی اتنا خاص نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے اگر بات کریں نا boom thousand کی trade کی ایک point ہمارے پاس یہ بنتا ہے چودہ چار سو انیس ٹھیک ہے یعنی کہ 14,419 ٹھیک ہے یہ point جو نا وہ ہمارے پاس بنتا ہے یہ جو basically ہمارے پاس کیا ہے یہ پچھلا جو resistance تھا نا یہ basically ہمارے پاس وہ اب sport جو نا وہ بن گئی یہ ہمارے پاس جو نا وہ trading area جو نا وہ بنتا ہے یہ والا ٹھیک ہے ایک تو ہم لوگ یہ expect کریں گے کہ بھی مارکیٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے نا یہ والا ٹھیک ہے یہ یہاں سے کہیں سے start ہونے والا تکیبن 500 سے start ہو جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے لے کے 14,419 تک اگر یہ point یہاں پہ کوئی آپ لوگ کو setup دیتا ہے چھوٹے time frame میں جس طرح یہ دیکھیں ذرا جب بھی مارکیٹ نے spike دینا start کرنے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی سب سے پہلے range بناتی ہے اور پھر ہی volume جو نا spike کا دکھاتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ والی چیز یہ range دیکھیں یہ simple move ہوتی ہے یہ والی چیز نہیں یہ والی range اگر جو ہے نا ہماری یہاں پہ بنتی ہے H4 میں یہاں پہ آ کے تو ہم لوگ اس کو یہاں سے جو نا وہ buy کریں گے ٹھیک ہے ہاں اگر اس market یہ والا point fail کر دیتی ہے تو پھر simple آپ لوگوں نے market کو نیچے آنے دینا ہے یہ جو trend line آپ لوگ کے H4 کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ point آپ لوگوں کا جہاں پہ بھی market اس کو touch کرے گی وہاں سے ہم لوگ اس کو buy کریں گے یہ دو آج کے دن میں ہماری اچھی trade جو نا وہ boom thousand کی رہیں گے ٹھیک ہے trade chosen کے اگر میں بات کروں نا تو یہ H4 کے اندر دیکھیں ذرا یہ آپ لوگ کا جو نا وہ ایک سپورٹ ہے پچھلا ٹھیک ہے ابھی market جو نا وہ اس area کو cross نہیں کر پائی رات market نے کوشش کیا لیکن again جو نا وہ نیچے آ گئی ہے اب جب تک market ہماری 504 سے نیچے ہے نا تو ہم لوگ جو نا وہ اس کو sell ہی consider کریں گے ٹھیک ہے جب مارکٹ آپ لوگ کی یہ والا point break کرے گی نا پھر آپ لوگ انہیں اس کو sell نہیں کرنا پھر اس کو چھوڑنا پھر واپس اس کو اس point پہ یا اس point پہ آگے جہاں پہ market stay کر کے range بنائے گی وہاں پہ trade کا سپوچیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ بات ہوگی second اگر میں آپ لوگ کے ایک اور چیز دکھاؤں نا یہ آپ لوگ دیکھو اس کے اندر H1 کے اندر یہ بھی آپ لوگ کے structure کی جو نا وہ resistance جو نا وہ تھی لیکن اب sport بن گئی ہے ٹھیک ہے اب جو اس کے بیچ میں area نا یہ والا یہ decided area ٹھیک ہے یہ جو 503 سے لے کے اس سے اوپر market buy نکلے گی ٹھیک ہے اس سے نیچے نیچے market آپ لوگ کی sell ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے spike کے لیے market کو use کرنا ہے آج کے دن میں تو آپ لوگوں کو market کو یہ والا point بھی break کر کے نیچے آنے دینا پڑے گا یہ والا جو point ہے نا یہ decide تو یہ ہی رہا ہے اس نے decide بھی ایک ایک market sell میں ہے لیکن یہ trade generate نہیں کر کے دی رہا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر آپ لوگ کی H1 کی candle یہ جو آپ لوگ کا point ہے نا 470 اس سے نیچے close ہوتی ہے then آپ لوگ یہاں سے اس کو پائے پوری sell جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں یہاں سے پھر آپ لوگ کو spike دیکھنے کو ملیں گے market اور نیچے آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چھوٹے time frame کے اندر دیکھو نا اس area کے بیچ میں نا market نے آپ لوگوں کا یہ ایک اور 470 یہ والا جو area آپ لوگ کا ٹھیک ہے market نے یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ ایک چھوٹا سا minor سا resistance بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش یہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ نے ان points کے جو ہے نا وہ چکر میں نہیں پڑھنا ٹھیک ہے آپ لوگ کو میں نے main points بتا دیئے اس سے اوپر market آپ لوگ کی buy میں نکلے گی تو trade کریں گے ہم اس کو ٹھیک ہے اور اس سے نیچے جو نا وہ sell نکلے گی trade کریں گے یہ والا area جو ہے یہ gap ہے اس کو فیلالا ہم لوگ ڈھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا crash revenue کے اگر میں بات کروں نا تو یہ دو تین point جو نا وہ بڑے زبردست تھے اس کے بیچ میں نا ایک آپ لوگ 45 پہ point تھا یہ والا market نے اس کو break کیا ٹھیک ہے پھر یہ یہ یہاں پہ ایک بنتا تھا 80 کے اوپر یہ point پہ market نے break کیا پھر یہ آپ لوگ کا market کا جو ہے نا 605 کا area بنتا تھا market نے اس کو بھی جو نا وہ break کیا ٹھیک ہے اگر ہم لوگوں بڑے time frame میں دیکھیں نا تو یہ آپ لوگوں کا جو نا وہ buy ہے یہ دو ویک کے لئے market جو نا وہ sell میں رکھی تھی ابھی مزید جو نا وہ اس کے buy جانے کے chances جو نا وہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر دیکھا جائے نا کہ اب market جو نا وہ کہاں سے جو نا وہ move دے سکتی ہے کل کی ٹھیک ہے دیکھیں یہ سارے point سو market نے کر دی ہیں break اب market آپ لوگ کے پاس یہ last point جو نا وہ بچا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو direct trade کبھی نہیں کریں گے اگر آپ لوگ پیچھے دیکھیں نا ایک دو تین چار گینڈل market نے یہاں پہ لگئی تھی یعنی کہ سولہ گھنٹے market نے یہاں پہ stay کیا تھا تو اپر range بنا کے پھر market نیچے آئی تھی ٹھیک ہے ابھی یہ والی TL جو نا وہ اس کو رسپیکٹ جو نا وہ market اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئی آ رہی ہے ایک point یہ بنتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے simply range کو دیکھنا اگر بنے گی تو ہم لوگ اس کو یہاں سے sell کریں گے otherwise ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے پھر market جو نا وہ آپ لوگوں کی یہ والا point break کر کے ابھی مزید اوپر جائے گی 14.800 تک 48.43 تک market آپ لوگوں کی اوپر جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس point کو trade کرنا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پہ range کے بننے کے انتظار کرنا ہے ورنہ market اس point کو ایک منٹ میں اڑا کے اوپر نکل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ range بنے گی تو ہم لوگ اس point کو trade کریں گے اب یہ last point آپ لوگوں کا جو نا وہ بن گیا ٹھیک ہے اگر کوئی اس سے بھی زیادہ جو نا وہ safe طریقے سے trade کرنا چاہتا ہے وہ پتہ کیا کرے گا پھر کہ market کو یہاں سے rejection لے کے نیچے آنے دیں اور یہ والا point جو نا وہ آپ لوگ mark کر لیں یہ والا اگر market آپ لوگ 604 سے نیچے closing دیتی ہے آپ لوگ کے H1 کی H4 کی candle کی ٹھیک ہے یہاں سے rejection لینے کے بعد تو آپ لوگ پھر اس کو جو ہے نا وہ sell کرنا start کیجئے گا 604 سے نیچے آ جائے market تو تو آپ لوگ کی market جو نا وہ safe ہے پھر market آپ لوگوں کو لمبے والی move بھی نیچے کو دکھائے گی ٹھیک ہے پھر یہ آپ لوگوں کی safe trade جو نا وہ ہوگی بعض لوگوں پہ debt لے لیتے ہیں لیکن بعض wait کرتے ہیں میں آپ لوگ ہوں گا آپ لوگ wait جو نا وہ کریں اس کا ٹھیک ہے اچھا اگر میں اس کی بات کروں نا وہ ہوں گی تو یہ دیکھیں ذرا ابھی میں نے اس کا point مارک کی ہے 15 کے اندر یہ market نے جو نا وہ top بنا دیا یہ market کا جو نا resistance اس کو support بنا دیا مارک نے کل فسٹ آج صبح جو نا فسٹ آج لے کہ market کل جو نا یہاں سے نکلی ہے راہ ٹائم میں ابھی دیکھیں دو چیزیں ہیں ابھی expected کریں کہ market یہاں پہ range complete کرے اگر market آپ لوگوں کے نیچے آتی ہے تو یہ جو 440 سے 420 کہہ رہی ہے نا یہاں سے gain اس کو buy کریں گے پھر ہم لوگ expect کریں گے کہ market جب یہاں سے جائے پھر range کو break کریں اور second trade یہاں سے دیکھیں market نکل جائے اگر market آپ لوگ یہاں سے نیچے نہیں آتی ہے اور اس کو کر دیتی ہے break ٹھیک ہے تو پھر بھی جو ہے وہ ہم لوگ اس کو trade کر سکتے ہیں اس کے اوپر retest کے اوپر ان دونوں صورتوں میں آپ لوگ نے sl must use کرنا کیونکہ یہ بہت topic یہ ہوگا ہے تو اس sell نیچے آنے کے لیے یہ کسی بھی ٹائم جو ہے سو ڈیٹھ سو بپ کی move sell میں لگا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ break ہو کے اوپر proper closing ہو H1 کی یا H4 کی ٹھیک ہے retest اس sell کے ساتھ پھر آپ لوگ نے اس کو جانب وہ trade کرنا ٹھیک ہے question ہوتا ہے تو کومنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھ لیا کریں شکریہ